مجھ پر آج یہاں تقریر کرنے پر پبندی اور بین کیا گیا تھا اس لحاظ سے میں نے اپنے پورے جذبات کا تو اظہار نہیں کر سکا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ بات آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی پبندیوں کو ہم قانون کے خلاف سنجھتے اور جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شاہ صاحب قدم بڑھاؤ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہمت والا جرت والا سرپرستی آلا سرپرستی آلا بہت سنے سارے جلسے میں ہر خطیب و مقرر قائد کو خطاب کی اجازت تھی میرے سوا لیکن آج آپ کی اس عظیم جناب آپ کی آمد کو دے کر مجھ سے رہا نہ جا سکا کہ آپ سے چند الفاظ کہے بغیر میں سٹیج کو کلوز کر دوں اور حضرت علامہ صاحب کے حوالے مائک کو کر دوں لہذا میں آخری یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا اس جذبے کو ماند نہیں پڑنے دینا اس جذبے کو جنب تھنڈا نہیں ہونے دینا اور انشاءاللہ وہ ناموس صحابہ بل جو پنجاب اسمبلی میں زیر پاس ہے پہلے پاس ہوا پھر گورنر پنجاب کے پاس گیا اس نے واپس کیا پرشان ہو کے شرمنداؤ کے ڈر کے خوف کے مارے ہم کہتے ہیں گورنر پنجاب کو خوف مت کھائیے یہ آل و سنہ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں رہنے والے یہ ملک آل و سنہ کا ہے یہ ملک آل و سنہ کا ہے یہ ملک صحابہ اکرام کا ہے یہ ملک اہلِ بیعتِ ازام کی محبت کرنے والوں کا ہے آگے پڑھئے ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھیں آپ اس پر تسخط کر دیں مور لگا دیں کہ جو صدیق و عمر عثمان و علی کی گستاخی کرے صحابہ اکرام اہلِ بیعت میں سے کسی کی گستاخی کرے اس کو قانون کا بنا دیں کہ اس پر سزا لاغو کی جائے اس کو قابلِ گرفت جرم کرا دیا جائے اس پر سزا کا تائجن کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم حضرات میں انشاءاللہ آپ کے اور میرے محبوب قائد حضرت علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب کے خطاب کے درمیان ہائل نہیں رہنا چاہتا شکریہ دا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میہوالی سے لے کر فیصل آباد تک ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کر سکو صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جیب اور پاکٹ سے خرچ کر کے سہگڑوں بسوں کے کافلے ڈویزن بھر سے لائے نام گننا چاہوں تو نہیں گن پاؤں گا اس لیے تمام احباب کا بغیر نام لیے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کانفرنس جس کو ختم نبوت کے حوالے سے شربت چوہ کے اس تاریخی مقام پر جس کا نام شربت چوہ مشہور تو ہو چکا ہے لیکن قانونی طور پر ختم ہو چکا ہے اور اس چوہ کا نام صدیق اکبر چوہ ہے میں آج ان اصلاف کے لیے قابرین کے لیے اور علماء اسلام کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ ان کی قبروں کو جو فوت ہو چکے روشن فرما دے جن اس چوہ کا نام صدیق اکبر چوہ رکھا اور انشاءاللہ اس چوہ کی تاریخی اس حیثیت کو میں ان الفاظ کو بھی آج تک نہیں بھول سکا خطیبِ شیعہ حضرت قاری عبدالعفیض فیصل آبادی اسی چوک پہ کھڑے ہو کے ایک گھنٹہ آواز کیا تھا نبی اور صدیق کے عنوان پر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ نے میرے مان کو بڑھایا ہے اور میں یقین سے اب کہہ سکتا ہوں کہ سولہ اکتوبر دھوبی گھارٹ میں جو مرکزی جمعیت اہلی حدیث جلسہ کرنے جا رہی ہے اپنی سیاسی قوت کے مزہرہ کے لیے اہلی حدیثو یہ وقت ہے اپنی قوت کے مزہرے کا جس طرح آج ڈویزن کے پر سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنی افرادی قوت کے لہا منوایا ہے کہ اگر ہم کسی سے زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری آواز پر یہ کان پر ہزاروں کا اجتماع انشاءاللہ اسی طرح توبی گھارٹ فیصل آباد جو سو لکٹوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اپنی سیاسی قوت بھی انشاءاللہ منوا کے چھوڑیں گے اور یاد رکھنا یہ مرکزی جمعیت اہلی حدیث پنجاب نے جو پورے پنجاب بھر میں کانفرنسوں کا سسلہ شروع کی ہے آج کی یہ پہلی کانفرنس جو ڈویزن کی سطح پہ ہے اور اندہ کے لیے ہم سے ہم ہر ظلہ میں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسی عنوان پر اسی موضوع پر اور انشاءاللہ یہ جلسے ہوتے رہیں گے اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک کے قانون کا یہ حصہ نہ بنا دیا جائے اور لوگوں کو اہلِ حکومت کو یہ باور نہ کرا لیا جائے کہ مرزئی کوئی اقلیتی فرقہ اور گروہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہر کومیٹی میں نمائند کی دی جائے ایسا نہیں ہونے دیں گے تم ان کو یہودیوں عرسائیوں اور ہندووں کے مقابلے میں لاکے ایک اقلیتی گروہ تسلیم کروا کے مرزئے کے مذہب کو تسلیم کروانا چاہتے ہو ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے اور مرزئیوں کو کسی امن کومیٹی میں کسی ملکی کومیٹی میں کسی نیشنل کومیٹی میں کسی اسمبلی میں رکن نہیں بننے دیا جائے گا اور ان کی یہی حسیت ہے کہ یہ مرتدین کا گروہ ہے اور ان کے خلاف یہی سزا ہے کہ ان کا سرطن سے جدا ہے ہمارے اقابرین نے ان کے حق میں یہ بات منوائی کہ مرزئی مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں مرتد ہیں لیکن ابھی ہمارے حصے کا کام باقی ہے ہم نے اس اسمبلی سے یہ بات منوانی ہے کہ یہ اقلیتی فرقہ نہیں بلکہ مرتدین کا گروہ ہے اور اقلی بات سن لیں عظمت صحابہ کے حوالے سے مرکدی جمعیت اہلی عدیث پاکستان نے پورے ملک میں اپنی قوت کو منوایا ہے اور ہم نے صحابہ رسول کی عزت اور عظمت اور ناموس پر بے شمار جلسے کر چکے ہیں اور ریلیا نکال چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا سن لو یہ سلسلہ جاری رہے گا مجھ پر آج یہاں تقریر کرنے پر پبندی اور بین کیا گیا تھا اس لحاظ سے میں نے اپنے پورے جذبات کا تو اظہار نہیں کر سکا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ بات آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی پبندیوں کو ہم قانون کے خلاف سنجھتے اور جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شاہ صاحب قدم بڑھاؤ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے شاہ ہمت والا جرت والا سرپرستی آلا بہت سنے سارے جلسے میں ہر خطیب و مقرر قائد کو خطاب کی اجازت تھی میرے سوا لیکن آج آپ کی اس عظیم جناب آپ کی آمد کو دے کر مجھ سے رہا نہ جا سکا کہ آپ سے چند الفاظ کہے بغیر میں سٹیج کو کلوز کر دوں اور حضرت علامہ صاحب کے حوالے مائک کو کر دوں لہذا میں آخری یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا اس جذبے کو ماند نہیں پڑھنے دینا اس جذبے کو جنب تھنڈا نہیں انہیں دینا اور انشاءاللہ وہ ناموس صحابہ بل جو پنجاب اسمبلی میں زیرے پاس ہے پہلے پاس ہوا پھر گورنر پنجاب کے پاس گیا اس نے واپس کیا پرشان ہو کے شرمندہوں کے ڈر کے خوف کے مارے ہم کہتے ہیں گورنر پنجاب کو خوف مت کھائیے یہ آل و سنہ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں رہنے والے یہ ملک آل و سنہ کا ہے یہ ملک آل و سنہ کا ہے یہ ملک صحابہ اکرام کا ہے یہ ملک اہل بیعت اعزام کی محبت کرنے والوں کا ہے آگے پڑھئے ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھیں آپ اس پر تسخط کر دیں مور لگا دیں کہ جو صدیق عمر عثمان علی کی گستاخی کرے صحابہ اکرام اہل بیعت میں سے کسی کی گستاخی کرے اس کو قانون کا بنا دیں کہ اس پر سزا لاغو کی جائے اس کو قابل جرم کرا دیا جائے اس پر سزا کا تائیون کیا جائے اور یاد رکھو جب تک یہ قانون پانس نہیں ہوگا ہمارے یہ جلسے انشاءاللہ جاری رہیں گے اور انشاءاللہ پورے پنجاب کا طورہ کر کے جلسے کر کے آخری جلسہ مال روڑ لاہور پہ ہوگا انشاءاللہ اور اس وقت تک یہ اہل حدیث کی افراد انشاءاللہ واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق کی عزت کا قانون نہیں بن جاتا اقول و قولی حضا وستفاللہ لیم و لکم و لسوائل مسلم